موسیقی خواہرمانکہ صاحب نے کیا اور جس کا انٹریو کیا وہ بھی شخصیت کسی ذدہ کی چھپی نہیں ہے وہ میاں خواہرمانکہ صاحب تھے خواہرمانکہ صاحب کئی لحاظوں سے کئی طرح سے پہچانے جاتے ہیں ایک بیروکریٹ کرپ بیروکریٹ میں کہوں گا اس کی بھی اس کی مثالیں ہیں اور بشرا بی بی عرف پنکی کے سابق شوہر بھی ہیں اور ایک بہت بڑی بابا فرید گدہ نشین بھی ہیں وہ تو بہت بڑے پیر بزرگ تھے اور ان کا ایک نام تھا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور اس کے صدقے سب پیر کرے لیکن اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے رات ناظرین اور تقریباً کئی چیزوں میں یہ شامل تھا کئی چیزیں اس کو پتا تھیں اور کس طرح یہ گیم چلی کس طرح یہ شادی ہوئی کس طرح اس نے طلاق دی اور وہاں اس طرح جھوٹ بول رہا تھا میں تو اپریشیٹ کروں گا شازیب خاندہ صاحب کو جو انہوں کو کاؤنٹر اٹیک کر رہا تھا کاؤنٹر کسچنز کر رہا تھا اور ان کو باقا دے ان کو یاد دہانیاں کرا رہا تھا کہ فلان ٹائم نے آپ نے یہ کیا وہ ویڈیو بھی ان کو دکھا رہا تھا اپنی بھی ان کی منکہ صاحب کی اس کے بیٹے کی بھی آڈیو بھی سنوا رہا تھا بات پہ بات کا وہ جواب دے رہا تھا لیکن یہ شخص جو ہے خیر میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کہ یہ جو عمران خان صاحب تھے ان کی جب رہاں خان صاحبہ سے طلاق ہوئی طلاق بھی اچانک ہو گئی اس کے بعد یہ بڑا اپسیٹ رہتا تھا بہت گھنٹو گھنٹو چپ رہتا تھا تو اس کو بہت ایک عجیب سی ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے اس کی بشرا بی بی کی بہن نے مرم مٹو صاحبہ نے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ میری بہن بڑی وہ ہے وظیفہ وغیرہ کرتی ہے اور وہ اللہ والی ہے آپ ان سے دورا رابطہ کریں گا آپ کی بڑا سکون ملے گا وہ انہوں نے اس کے کہنے پہ پھر ان سے رابطہ کیا پھر یہ ساری کہان یا آپ روگوں کو اخبارات میں اور مختلف وی لاکس میں اور اس میڈیا پہ پتا جلی ہوں گی آخر ان کی طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد عمران خان سے ان کا نکاح ہوا یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ چودہ نومبر کو ان کی طلاق ہوئی دوہزار اٹھارہ میں پھر کہہ دیں کہ فرس جنوری کو انہوں نے ان کی شادی ہوئی تو یہ سب چیزیں ناظرین اس منکو صاحب کو پتا تھے یہ سب چیزیں ان کے رضا مندی سے نیم رضا مندی ہو یا رضا مندی سے ہو یہ الگ باتیں وہ شادی میں شریک نہیں تھے لیکن یہ ساری باتیں اس کے نالج میں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اس وقت اس بات کو یہ دوہران نے کہا کیا مقصد ہے جب ہر چیز اس کے انڈر ہو رہی تھی اس کے اپرویل سے ہو رہی تھی تو پھر یہ کیوں ابھی ڈینائے کر رہا ہے اس کے کئی شواہدیں اونڈ صاحبے زلفی بخاری ہے ان کے تحت اور جس طرح پھر اس گیم میں اس شادی میں فراغوگی صاحبہ نے اور اس کے شوہر جمیل گجر نے پارٹ پلے کیا وہ بھی کسی سے بات دھکی چھپی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ بات بالکل ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کو پہلے پتا نہیں تھا وہ ناراض بھی ہوئے تھے پہلے بچے لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائن پہ آگئے سمجھ گئے کہ یہ بات ہو گئی ہے جب ہو گئی ہے تو پھر اس کو پھر ان کے بعد اس کے بچے اپنی والدہ سے پنکی صاحبہ سے ملنے بھی جاتے تھے سب کچھ صحیح تھا اور یہ سب کچھ مانکہ صاحب کو پتا تھا اور اس کے بعد اس نے جو ان کا فائدہ لیا یعنی آپ کسی بھی پنجاب کے خصوصاً ڈی سی یا کمشنر ایس ایس پی ڈی ایجی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے اس نے مال لوٹا کتنا پیسہ اس نے کمایا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ان کے ساتھ اس کا بھی بڑا گھرہ تعلق تھا عثمان بوزدار کا تو کچھ چلتا ہی نہیں تھا صرف فراغ ہوگی صاحبہ اور گجر صاحب اور مانکہ صاحب جو ہے پیش پیش تھے اس کے بعد اور سب کمپوننٹس تھے جنہوں نے ملک کو لوٹا پاکستان کو لوٹا پنجاب کو لوٹا تو ناظرین یہ شادی ایک عجیب قسم کی شادی تھی اور اس وقت بھی سارے لوگ حیران تھے پہلے تو بتایا گیا کہ بشرا بیبی نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا ان کو عمران خان کو کہا جس کو طلاق آئی ہوئی تھی لیکن عمران خان نے وہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ یہ میری اور اس کے عمر میں بہت بڑا فرق ہے میں یہ شادی نہیں کر سکتا اس کے بعد انہوں نے خود آفر کی عمران خان کو کہ مجھے خواب آیا ہے توبہ نعوذ باللہ منہ مجھے بولتے ہوئی بڑا گنہگار آدمی ہوں میں مجھے در لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آیا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان سے شادی کر لو توبہ نعوذ باللہ منہ تو مقصد کہنے کا یہ ہے اس حد تک عمران خان ٹریپ ہو گیا اور اس حد تک اس کو کیا گیا گھیرے میں لایا گیا کہ وہ شادی ہو گئی اور اس شادی کی ان سے کہا جا سکتا ہے کہ مانی کا صاحب کو پتا تھا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس شادی میں شریک نہیں تھے لیکن پتا تھا ان کی رضا مندی سے یہ شادی ہوئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے اس سے باہر آکے اس کی بیٹی کا نکاح ہوا بشرا بی بی نے وہ پروٹوکول ارنج کیا جس میں انہوں نے بھی شرکت کی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہ کیوں اتنا عوام کے حافظے کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام کو پتا نہیں ہے یا عوام جو ہے بلکل بے وقوف ہے وہ ان کی آج کی باتوں پہ جو یقین کر لے گی یہ خود کھل گیا ہے ابھی ناظرین اس نے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں عون صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں ظرفی بخاری سے بھی پوچھ سکتے ہیں جمیل گجر سے فراغ ہوگی سے یہ سب جانتے ہیں کہ کیا گیم تھا یہ نہیں کہ وہ خود فرشتے ہیں لوگ ہیں وہ ان کے بھی کہیں نہ کہیں اپنے آتھ رنگے ہوئے ہیں لیکن یہ جو اس طرح سکرین پہ آکے اور اتنے بڑے پروگرام میں اتنے بڑے انکر کے ساتھ بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس میں آپ لوگ سب انوال تھے بشرا بی بی بھی انوال تھی آپ بھی انوال تھے عمران خان بھی انوال تھے سب لوگوں نے مل کے یہ ایک گیم کھیلی اور اس کے بعد انہوں نے جس صحافی کا ذکر کیا رات کے ایک صحافی نے مجھے بتایا میں نے ان کو بھی یہی بتایا کہ نہیں مجھے بتا وہ جعوید چودری صاحب تھے ان جعوید چودری صاحب نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے فائدے میں ہوتی ہے تو آپ ان کو مانتے ہیں اور جب کوئی چیز آپ کے خلاف ہو جاتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے تو آپ اس رشتے کو بقول آپ کے کہ اٹھائیس سال آپ لوگوں نے بہت سکون کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے مقصد آپ کے گھر کو یہ ہو گیا تو اس میں آپ کا کیا فکردار تھا آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے بھی اپنے گھر کو تباہ ہونے میں کیا قصر نہیں اٹھائی تو جب آپ اس حد تک گر سکتے ہیں تو ناظرین مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ آگے چل کے یہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور دنیا کا انتقام تو اپنی جگہ پہ ہے دنیا کا تو فیصلہ ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے ناظرین جب وہ ان سے قیابت کا دن تو ایک دن آنا ہے وہاں کیا مو دکھائیں گے کہ کس طرح اللہ کے رسول کا نام تو بنعذب اللہ منہ غلط نمونے سے استعمال کیا گیا کس طرح سے ان کو ٹریپ کیا گیا کس طرح نئی نئی سبز باغ دکھائے گئے کہ وہ جیے دکھا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کو دینی علم پنکی صاحبہ کو نہیں ہوگا بلکل ہوگا لیکن شروع میں جو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بلکل پردہ بھی نہیں کرتی تھی الٹرا مارڈن قسم کی خاتون تھی یہ جس بھی شادی میں جگمی میں شریک ہوتی تھی خاص کر شادی کے فنکشنز میں وہ نہ ہجاب لیتی تھی نہ کچھ لیتی تھی عام ڈریس میں جاتی تھی پھر ان کا یہ جو سسٹم شروع ہوا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کو ساری چیزوں کا پتا تھا تو پھر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں اس طرح کرنے سے آپ اپنی وقیت کم کریں ناظرین یہ اب اس انٹریو کے بعد اب تو سارے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں اور الیکٹرانک میڈیا پھرنٹک میڈیا بھرے پڑے ہیں ان کے ان سارے متوزات بیان کی وجہ سے ان کے جالی بیان کی وجہ سے ان کے آج کے بیان سے اور ان کے جو پہلے جو لوگ بتا رہے ہیں اپنے وی لاکس میں اور اپنے کمیٹس میں وہ زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ اس کو اتنا حد تک کیوں لے کے جا رہے ہیں تاکہ اپنا چہرہ بھی کسی کو دکھانے کے اس کے لئے مشکل ہو جائے